اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں غنہ کی چوتھی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اخفا والا غنہ عزیز طلبہ نون ساکن یا تنوین کے بعد مختلف حروف آتے ہیں جن کی بنا پہ ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آتا ہے تو ہم اقلاب والا غنہ کرتے ہیں کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی آئے تو ادغام والا غنہ کرتے ہیں کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو آپ پہلے آلڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں مخارج میں حلق سے نکلنے والے جو چھے حروف ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے یہ سلائٹ تھوڑا زیادہ آپ کی توجہ کی طالب ہے کہ اخفا والا غنہ وہاں ہوتا ہے جہاں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با بھی نہ آئے حروف یمون میں سے بھی کوئی نہ آئے اور حروف حلقی میں سے بھی کوئی نہ آئے تو وہاں اخفا والا غنہ کیا جاتا ہے اخفا والا غنہ مطلب تھوڑا سا پوشیدہ غنہ ناکس ادائی کے ساتھ غنہ اس کو میں اور آسان کرنے کی عزیز طلبہ و طالبات اگر کوشش کروں تو غنہ کی باقی ساری قسمیں نکال کر جو باقی بچے گی وہ اخفا والا ہے یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد با نہ آئے اگر با آگئی تو اقلاب والا غنہ وہ امپڑ چکے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی عرف نہ آئے ورنہ وہ تو ادغام والا غنہ وہ بھی امپڑ چکے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی نہ آئے ورنہ وہ اظہار کی صورت بن جائے گی جو آگے آپ اگلے موڈیول میں انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے تو وہ اظہار کی شکل بن جائے گی یہاں مطلب یہ ہے کہ نہ اقلاب ہو نہ ادغام ہو نہ اظہار ہو باقی کوئی صورت نہ ہو تو پھر وہاں اخفا والا غنہ پڑھا جاتا ہے جو سابقا صورتیں آپ غنہ کی پڑھ چکے ہیں ان کو نکال کر اور اس کے علاوہ عروف حلقی نہ ہو یہ بھی نکال دیں باقی نون تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو اخفا والا غنہ کہا جاتا ہے اور زیادہ آسان کر کے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے حروف حلقی چھے ہیں حروف یمون چار ہیں چھے اور چار دس ہو گئے اور با گیارہ انتیس حروف تحجی میں سے یہ حروف گیارہ نکال دیں اس کے علاوہ انیس حروف حلقی میں سے اٹھارہ حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا والا غنہ ہوتا ہے جب آپ عملی مثال ان کی پیش کی جائے گی آپ کو اور آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اور آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گیا دیکھیں عزیز طلبہ و طالبات اس سلائیڈ میں یہاں نون ساکن آیا ان زالہ ان میں نون ساکن آ گیا نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے اب دیکھیں زا نہ تو حروف حلقی میں سے ہے نہ حروف یمون میں سے ہے اور نہ یہ با ہے تو کوئی صورت وہ نہ بنی تو اب یہاں اخفا والا غنہ ہم پڑھیں گے اخفا والے غنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری آواز ناک میں نہیں لے کے جانی پوری آواز جیسے پہلے ہم غنے کرتے آ رہے وہ ہیں کامل غنے اور یہ ہوگا تھوڑا سا ناکس غنہ تھوڑا سا پوشیدہ غنہ تو اس کو پڑھیں گے ہم کیسے اس کو ہم پڑھیں گے آنزالہ میں اس کی دونوں شکلیں آپ کو ساؤنڈ دے کے پڑھا کے کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر کامل غنہ کرے نا تو پھر بنے گا آنزالہ اور یہ صورت غلط ہے یہاں ہونا ہے ناکس غنہ آنزالہ جب کامل غنہ کرتے ہیں تو زبان تالو کے ساتھ لگتی ہے اور جب ہم ناکس اخفا والا غنہ کرتے ہیں تو زبان تالو کے ساتھ نہیں لگتی یہ ہوتا ہے اخفا والا غنہ تو آنزالہ یہ اخفا کا غنہ ہے دوسری مثال دیکھئے مِن قَبْلِكُمْ فَانْسَغْبْ فَانْسَغْبْ آنفُسِكُمْ اِلْقَانْتُمْ یہ اخفا کی صورتیں ہیں مِن قَبْلِكُمْ مِن قَبْلِكُمْ پہ بھی آسکتا ہے غنہ اخفا کا اور مِن قَبْلِكُمْ پہ بھی آسکتا ہے دونوں مثالیں ایڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں مِن قَبْلِكُمْ یَمِن قَبْلِكُمْ اب دونوں طرح کیونکہ نون ساکن کے بعد یا دال آرہی ہے یا ذال آرہی ہے اور یہ دونوں ہی نہ حروفِ حلقی ہیں نہ باہ ہے اور نہ ہی حروفِ یمون میں سے ہیں آخری مثال اس دوسری لائن میں آن غوئی فی اور آخری دو لائنوں میں نون تنوین کے ساتھ اخفا والے غنہ کی امثلہ پیش کی جا رہی ہیں سلائیڈ دیکھئے جمالات سفر مطاع قلیل خالدان فیہا صبر جمیل صفان صفا قعسا ذہاقا زوجن قریب شرابان تہور اب امثلہ میں جہاں نون ساکن آیا یا نون تنوین آیا اس کے بعد نہ حروفِ حلقی ہیں نہ حروفِ یمون میں سے کوئی ہے نہ باہ ہے اس لیے یہاں اخفا والا غنہ کیا گیا اس سلائیڈ کو آپ عملی مشق کے طور پہ ایکٹیویٹی کے لیے اسے کم از کم پانچ مرتبہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو یہ غنہ کی درست ادائی ہو جائے گی کافی حد تک اس لیے کہ غنہ کی یہ قسم باقی اقسام کی نسبت تھوڑی سی مشکل ہے اس لیے کہ یہاں پہچان بھی تھوڑا مشکل ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کئی طرح کی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے روفِ حلقی بھی دیکھنا پڑتے ہیں روفِ یمون بھی دیکھنا پڑتے ہیں باہ بھی دیکھنا پڑتی ہے پہچان بھی تھوڑا مشکل ہے اور اس کی ادائی بھی مشکل ہے کہ غنہ میں کامل غنہ کرنا آسان ہے آواز ناک میں لے گئے دو سیکنڈ تک روکے رکھی اور پھر پڑھ لیا تو کامل غنہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ناکس غنہ ہے کہ روکنی تو آواز دو سیکنڈ تک ہے لیکن تعلق کے ساتھ زبان ٹچ نہیں کرتی پوری طرح اس لیے آواز ہلکی رہ جاتی ہے ناکس رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مخرج سے ادا کیے بغیر غنہ کرنا تو یہ الفاظ چونکہ ذرا مشکل تھے اس لیے میں نے کوشش کی کہ آسان سے آسان الفاظ کے ساتھ حضیر طلب و طالبات غنہ کی اس قسم کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں